اوز باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک سلیوری گلینڈ ڈیس آڈر ہیں سلیوری گلینڈ ڈیس آڈرز کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں سائنس سیمٹم کیا ہیں اور اس کا منیجمنٹ کیا ہے تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو سلائیڈز ہیں اور ایک ایک سلائیڈ کو ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سلائیڈ کو پہلے میں آپ کے ساتھ بھی کیں گے سلوی تکہی خارک بھی کتے پہنچ سلائیڈز آگے اور سلیوری گلینڈ سے پہلے میں اس کو پور کرتا ہے there are three pairs of salivary large major salivary glands یہاں پر جو تین پیرز ہوتے ہیں large اور major یا major جو salivary glands ہے اس کے تین پیرز ہوتے ہیں انہیں جوڑے ہوتے ہیں پہلا جو جوڑا ہے یا پیر ہے وہ پیراتت گلنس کا ہے it is located in the upper part of each cheek close to the ear the duct of each پیراتت gland empties onto the inside of the cheek near the molars of the upper jaw your submandibular glands یہ بھی پیر میں ہیں so under the jaw they have ducts that empty behind the lower front teeth their sublingual glands beneath the tongue they have ducts that empty onto the floor of the mouth اور یہ اس کا ایک کلیر جو ہیں وہ پکچر ہیں یہاں پر آپ کے جانب وہ ایکسیسری پیراتت گلنس ہیں یہاں سے یہ پور کرتا ہے ماؤت کے اندر یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پیراتت دکھت ہیں جس کے through جو ہیں وہ یہ آتے ہیں ماؤت کے اندر اس کے علاوہر مائنر اور بھی ہیں لیکن میجر جو ہیں یہ تیم پیرز ہیں سیلیوری گلین ڈیسارڈرز سم اپ دے موست کامن سیلیوری گلین ڈیسارڈرز انکلوڈ سیلیو لیتیاسیز یہ ٹرمز ہیں اس کو ایک ایک کر کے ہم ایکسپین کریں گے کہ سیلیو لیتیاسیز کیا ہے سیلیو ڈینائیٹس کیا ہے وائرل انفیکشن ہے سیسٹ ہیں بینائن ٹیومرز ہیں میلگرین ٹیومر ہے جاغرن سینڈروم ہے سیلیو لیتیاسیز ہیں تو یہ سارے ٹرمز ہم ایک ایک کر کے ایکسپین کریں گے انشاءاللہ سیلیو لیتیاسیز کا مطلب ہے سیلیو مین سیلیوری لیتیاسیز کا مطلب ہے سٹون یعنی سیلیوری گلین ڈز کے اندر جو سیلیوری گلین کے اندر جو سٹون بنتے ہیں اس کو سیلیو لیتیاسیز کہتے ہیں these are tiny calcium rich stones sometimes from inside the سیلیوری گلین ڈز اور اس کے ایٹیالوجیز کیا ہے کیوں یہ گلین ڈز جو ہیں یہ سٹون جو ہیں وہ سیلیوری گلین ڈز کے جو سٹونز ہیں یہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں تو the exact cause of this stone is unknown exact جو ایٹیالوجی ہیں جو کازے وہ اس کا نون نہیں ہیں ابھی تک کہ یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ پروپوسٹیریز ہیں some stones may be related to اگر آپ ایک طویلہ سے تک جو اینا وہ dehydrated رہتے ہیں ڈائریا کے صورت میں یا پھر فاسٹنگ کے صورت میں چوبیس گھنٹے آر تالیس گھنٹے something یا بہت زیادہ گرمی ہے اور آپ پانی نہیں پی رہے ہیں dehydration ہو رہی ہے which thickens the saliva تو کیا ہوتا ہے کہ جو saliva ہے وہ گاڑا بن جاتا ہے اور decrease food intake اگر آپ food intake نہیں کرتے ہیں کیونکہ جیسے آپ food لے لیتے ہیں mouth میں تو suddenly جو ہے یہ جتنے بھی pairs of ducts ہیں celery glands کے یہ اپنے secretion اس میں ڈال لیتا ہے mouth میں اور پھر ان کے جو ducts ہیں یہ کل جاتے ہیں تو again and again جب secretion ہوتے ہیں تو ducts وہ بنتا نہیں ہے وہاں پر یہ stay نہیں کرتا اور جب stay نہیں کرتا تو یہ ticker نہیں ہوتا تو stone نہیں بناتا which lowers the demand for saliva medication that decrease اگر food آپ نہیں لیتے تو saliva کا demand کم ہو جاتا ہے saliva inside the glen stay کرتا ہے اور اسے stone باتے medication that decrease saliva production including certain antihistamine antihypertensive drugs and psychiatric medication یہ جتنے بھی medication mentions ہیں یہ in one way or the other جو saliva ہے اس کے production کو decrease کر دیتے ہیں اور saliva کی production اگر decrease ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ stone بننے کے chances بڑھ جاتے ہیں some stones sit inside the glen without causing any symptom کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو stones ہیں وہ آپ کے glen کے اندر تو ہوتے ہیں لیکن pain نہیں ہوتا in other cases the stone blocks the glen's duct either partially or completely دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو partially آدھا یا مکمل طور پر duct کا جو راستہ ہے duct ہے وہ بند کر دیتا ہے when this happens the glen typically is painful and swollen and saliva flows is partially completely blocked اور جب اس طرح ہو جاتا ہے کہ partially completely یہ جو block ہو جاتا ہے تو پھر وہاں کے جو nerve ending ہے وہ آپ کو sensation دے دیتا ہے آپ کے brain کو there is something wrong within the duct اور اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو pain ہوتا ہے اور pain کے صورت پھر آپ consultation لیتے ہیں یا تو پھر surgery ہوتے ہیں یا پھر اور measure اختیار کر لیتے ہیں جس کے through stone نکالا جاتا ہے this can be followed by an infection called siloedinitis siloedinitis کا جو term ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ salivary gland کے اندر جو ہے وہ infection ہو جاتا ہے تو اگر اس کو آپ نکالتے نہیں ہیں stone کو swelling ہو جاتی ہیں تو bacteria یا دوسرے micro organism اس پہ attack کرتے ہیں اور infection cast کر دیتے جس کو siloedinitis کہتے ہیں sign and symptoms the most common symptoms are a dry mouth in a painful lump sign and symptom میں کیا شامل ہے کہ مریض جو ہے وہ complain کرے گا کس چیز کا کہ mouth کے اندر جو ہے وہ خشکی ہیں اور ایک ماس ہے جو کہ جیسے آپ اس کو دباتے ہیں یا without pressing or with pressing وہ pain کرتا ہے usually on the floor of the mouth pain may be worse اسی سے لگ جاتی ہے تو pain جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے یعنی aggravate ہو جاتا ہے if the stone is located near the end of the duct اگر stone end جو duct کے بالکل مو میں چلا جاتا ہے تو اس کو آسانی سجن آپ پریس کر لیتے اور نکال لیتے اور یہ بہت گہرائی میں ہیں گلینڈ کے اندر ہیں یا گلینڈ کے قریبی duct کے بالکل جو گلینڈ کے قریب ہیں اس آریفس میں ہیں قریب ہے تو پھر اس کو سرجری کے تو نکالا جاتا ہے سائل ایڈی جیسے ابھی پچھلے سلائیڈ میں تھا کہ یہ انفیکشن ہے اگر سویلنگ ہو جاتی ہیں انفیکشن لیڈ کرتا ہے آگے جا کے اس کو سائلی دنائی کرتا ہے انفیکشن سلی بچوں میں ارلی لائف میں بہت جلدی ہو جاتا ہے ایٹی 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 بچیر بکٹی اور اس کا جو جو انفیکشن ہے یہ بیکٹی انفیکشن ہے سائن ان سنٹم میں انکلوڈ جہاں جہاں پر یہ گلین لوکیٹ کرتے ہیں وہاں پر یہ لنپ ہوگا اور وہاں پر پی سنسیشن ہوگی اور تنڈنیس بھی ہوگی تنڈنیس کا مطلب یہ کہ جیسے آپ اس کو دباتے تو پین کرے گا اور زائر ہوگی کوئی کان آپ نہیں کھا سکیں گے تو جس کے وجہ سے ویکنس ہوگی تریٹمنٹ یہ ہے کہ انکلوڈز ڈرنکنگ فلویڈ ڈرنکنگ فلویڈ انٹرابینس لی اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پی پی سکتے ہیں کوئی مطلب آپ کو زیادہ پین ہو رہا ہے ڈیفکلٹی سوالوویڈ ڈیفکلٹی ڈرنکنگ تو پھر آپ انٹرابینس لی کنول لگوا کے جن آپ لے سکتے ہیں انٹیبیاتک جو کے ٹریٹمنٹ ہے انفیکشن کا وام کمپریس آن دا انفیکٹ لین وام کمپریس اگر آپ چن جا کے نیچے ہیں یا یہاں پر جہاں لوکیشن آپ کو نظر آ رہا ہیں آوٹسائی آب دا ماؤ تو اس پہ آپ وام کمپریس کر سکتے ہیں اس سے جو سوالوویڈ ایفکٹ ہوگی اور پین کب ہوگا انکراج سلیوہ پلو بائی چوہنگ گمز شوگر لیس کینڈیز آر درنکی اور جوز جوز یہ شوگر کیوردہ انفیکشن سرجی بی دن جو درن 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 اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر سرجی جو کروانی پڑتی ہیں کچھ یہ بیکٹیر انفیکشن تا جو سال انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں وائر انفیکشن جو کہ ستمیٹک ہول بار انفیکشن سمتائم ستائم ستائل سلیوی گلین دس کار سپیشل سویلنگ پین دیفکلٹی ان ایٹ موس کامن اگزم مم ممز اور ربیلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ممز جو ہے یہ وائر انفیکشن ہے اور یہ سپیسیفکل جو پیرارٹک بلین ہے وہاں پر یہ وائرس جو ہے وہ حرور کرتے ہیں وہی سے پھر یہ پولپیشن کرتے ہیں اور پھر انفیکشن کاس کر دیتے ہیں وائرل these انفیکشن آر کاس بائی وائرس سائن ان سمٹم میں کیا شامل ہے کہ فیور ہوگا پور اپٹائیٹ ہے جب بہت سارے آپ کے جو چیکس ہیں اور پیرارٹک بلین یہ سولن ہو جاتے ہیں تو آپ کو چوہ میں دیفکلٹی ہوتے تو آپ کانا نہیں کہا سکیں گے ہیڈک ہوتا ہے مسل ایک جتنے بھی باڈی کے مسل ہیں جو فیشل مسل اس میں پہن ہوگا جوانٹ پہن ملیز جنرلائز باڈی پہن ہوگا یہ خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک فوکس خود بہ خود ٹھیک ہو جاتے لیکن جو سمٹم ہے اس کو ریلیو کرنی کے لئے آپ پین کلر لیں گے جیسے آپ رس ہیں it is one of the measure to take risk drinking clothes to prevent dehydration and taking acetamin of in جو کہ یا ٹائلونین ٹائلین کے نام سے ہیں جو کہ پین کلر ہیں تو ریلیو پین ان فیور یہ آپ پھر لے سکتے ہیں سیسٹ tiny fluid filled سیک سیک ہم بوری کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم جیسے ایک شاپر ہیں سیک موزے اس کو بھی ہم سیک کہتے ہیں تو یہ ایک fluid filled cavity ہوتی ہے جس ہم سیک کہتے ہیں بیبی sometime are born with gland تو بچوں میں یہ سیسٹ وہ کامن ہوتے سیلیوری گلینٹ کے اندر یہ ان کو ڈیولپ ہو سکتے ہیں ایٹیالوجی یہ ہیں کہ they result from traumatic injuries infections are سیلیوری گلینٹ stones are tumors یہ اس کے ایٹیالوجی میں شامل ہیں سیان ان سیمٹم اسیس کارز پین فول لم پیٹ سم کرتا ہیں پھر آپ کھانا نہیں کھا سکیں گے فیٹ منٹ یہ کہ small cyst may be drain on its own without treatment large cyst can be removed using traditional surgery or laser surgery so these are surgical treatment for removing assist benign tumors benign tumors کا مطلب یہ encapsulated ہیں مطلب یہ spread نہیں ہوتا دو قسم کے جو tumors ہوتے ایک metastatic ہیں اور ایک benign tumor localized ہوتا ہے metastatic یہ ہے کہ جہاں پر یہ originate ہوتا ہے تو دوسرے body argon میں body parts میں spread ہو جاتا ہیں benign tumor ہم non cancerous بھی کہتے ہیں اس لئے کہ localize ہوتا ہے اور remove ہوتی ہیں تو وہ زیادہ پیروٹ ڈین میں ہوتے ہیں میجاریٹی آر benign the most common type of benign parot tumor usually appear is a slow growing penless lump at the back of the jaw just below the air lobe یہ جو air lobe ہے آپ کا اس کے نیچے یہاں پہ یہ ہوتا ہے risk factors include radiation exposure and possibly smoking یہ جو radiologist ہوتے ہیں اور جو technician ہوتے ہیں radiology کیا technologی ہوتے ہیں انکا exposure زیادہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں میں development کے چانسے ہوتے ہیں یا وہ جو smokers ہوتے ہیں تو پاسبیل ان میں بھی development ہوتے ہیں sign and symptom of a slow growing lump is the most common symptom the lump is sometimes painful this lump been found in the cheek under the chin and the tongue or on the floor of the mouth sign and symptom a slow growing lump is the most common symptom the lump is sometimes painful this may lump found in the cheek under the chin or the tongue and the floor of the mouth یہ location آپ کو بتا رہے ہیں کہ کھا پر یہ develop osat pain treatment non cancerous tumour usually are removed surgically in some cases radiation treatment are given after surgery to prevent the tumour from returning surgically remove کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار radiation therapy بھی جاتی ہیں تاکہ اگر کچھ cell رہ جائے تو اس کو بھی destroy کیا جا سکے تاکہ یہ دوبارہ جنم نہ لے سکے develop now malignant tumour ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ metastatic ہے spreading ہے تو یہ cancerous tumour کہلاتے cerebral gland cancerous are rare they can be more or less aggressive مطلب زیادہ تر جنہ وہ spreading کے chances ان کے کام ہوتے ہیں اور ان کے etiologies میں کیا ہے کہ only known risk factor for cerebral gland cancer are jargon syndrome jargon immune disease کی وجہ سے syndrome develop ہوتا ہے اس کو jargon syndrome کہتے ان exposure to radiation اور radiation ایک دوسرا جنہ اس کے etiology ہیں کہ اگر کسی کا exposure زیادہ ہو جاتا تو ان میں بھی development کے chances زیادہ ہوتے ہیں smoking also میں play some role smoking کا بھی اس میں role ہے sign in symptom کیا ہے cancerous کے slow growing lump is the most common symptom the lump لنپ ایک ماس ہے ماس جو جہاں جہاں پہ location میں نے بتا دی وہاں پر یہ لم develop ہو جاتا ہے تو ایک ماس develop ہوتا ہے اس کو ہم لم کہتے ہیں ماس it's sometimes painful the لم may be found in the cheek under the chin on the tongue or on the roof of the mouth یہ locations ہے کہ یہ پر surgery in operable tumor that cannot be operated or treated with radiation or chemotherapy پہلے تو surgery سے یہ ہو جاتے ہیں آسانی سے remove ہو سکتے اور surgery کے ساتھ radiation therapy بھی دی جاتی ہیں ایسا location جہاں سے یہ surgery کے تو remove نہیں کیا جاتا تو پھر preferable یہ ہے کہ radiation اور chemotherapy سے اس کو destroy کیا جاگران syndrome کیا ہے جاگران syndrome is a chronic autoimmune disorder the body's immune defenses attack the salivary gland the lacrimal glands gland that produces tears and occasionally the skin sweat and oil glands اس میں جو skins sweat and oil glands اس میں یہ زیادہ تر جو autoimmune جو disorder ہوتا ہے انہی gland میں وہ develop ہوتا ہے اور پھر پورا face سوجن ہو جاتا ہے swilling ہو جاتی ہیں تو jargon syndrome it is one of the etiologies اور اس کے جو علامات ہیں the main features of the jargon syndrome are swilling of the salivary glands dry eyes and a dry mouth کیا ہے کہ یہ سوجن ہوگی اس کی eyes آپ کے dry ہو جاتے ہیں اور مو بھی dry ہوتا ہے اس کا treatment ہے وہ یہ ہے کہ the main symptom related to the salivary gland is a dry mouth options include medication to stimulate more saliva secretion such as pyloc carpean اس کو selagen کے نام سے and savimeline جس کو evoxic کے نام سے evoxic کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ اس میں دی جاتی ہے sugarless gum and candy to stimulate saliva production یہ medication سے stimulation ہوتی ہیں اور یہ جو خوراک ہیں gums ہیں اس سے آپ stimulate کر سکتے ہیں avoiding medication that can make dry mouth worse اور جو medication اگر آپ کے hair routine میں آپ لے رہے ہیں جس سے آپ کے dry کریں گے اس کو avoid کریں گے for a certain period of time smoking کو avoid کریں گے because smoking is also one of the contributing factors اس کے development میں تو اس کو آپ avoid کریں گے good oral oral hygien is must people with juggerna have teeth and gum problem because of low saliva secretion so oral hygien بھی must hain paake aap ka muh me jo na wo infection se further bach sakhe sile adenosis non specific salivary gland enlargement eek sile adenitis hain jo infection hain sile adenosis jo hain wo non specific salivary gland enlargement hain jo bada sometimes the salivary gland become enlarged without evidence of infection inflammation or tumor this non specific enlargement scar sile denosis and it most often affects the parotid gland it cause remains unknown is ka exact cause jo hain wo maloom me hain sign and symptom kya hain this condition typically causes painless swelling of the parotid glands on both sides of the face swelling hoti hain aur painful treatment is aim is at correcting any underlying medical problem once the medical problem improves the salivary gland should shrink to normal size so a gary a treat kareng a problem jana wo reza wo jata hai to pere salivary gland apni jaga pe wapas unko jana chahi yana jata to there is something wrong diagnose case say banay gay the most important thing is medical history in se ap history ka po chai jis me apka diet shamil hai lifestyle shamil hai exercise shamil hai intake shamil hai yas sari chiz aap jana wo joh medical history hai pehle koi bimari hoi hai kai 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 or doai hai kai 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 doai istimal karth ha medical history me aap kai jitne bhi previous diseases a vying smoking may smoking habit do a smoking karth banawat hai us mein daral kor sakta hai jis kon deformity kaita hai dry mouth jis ko zirostomia kaita hai to yye bhi a complication me or mums bhi ho sakta hai is kai prevention me kia shamil hai ka ap prevent kar sakta hai is ko we can lower our risk for viral infection of the salivary grain to do so get immunized against mums and influenza the best prevention is primary prevention to get immunization against mums so that you prevent this parotid grain infection there are no specific guidelines to protect against other types of salivary grain disorder however it is helpful to avoid smoking eat a healthy diet bring sick six to eight glasses of water daily to avoid dehydration practice good oral hygiene with regular tooth brushing and flossing this flacculation or flossing to clean clean teeth okay so here we are salivary gland disorder if you have questions you can read in comment and inshallah you answer so thank you very much this video ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس سے جانا وہ آپ ایڈوانٹیج بینیفٹ جانا وہ حاصل کریں کسی حد پکی آپ کے لیے جانا ہیلپپل ہو سکتا ہے جتنے بھی میڈیکل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نرسنگ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایون فیزیو ترپی اور پرامیڈکل کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ تمام ہیل سائنس سٹوڈنٹ کے لیے جانا وہ بینیفٹی